دن کے گیارہ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے افغان عوام کے پائے دار مستقبل کی تعمیر کی کوششوں میں اضافے کی ضرورت پر سور دیا ہے وزیر طوانائی نے کہا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے خبروں میں کوئی صداقت نہیں اور نہ ہی اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور ہے پاکستان اور مراکش نے بحری تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے کانگریس کے سینئر اہنمہ نے بھارتی ایجنتہ پارٹی کی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے اور اب خبروں کی تفصیل پاکستان اور متحدہ عرب امارات نے خواتین کی حقوق کی زمانت انہوں نے زندگی کے تمام شعبوں میں بھرپور اور مساوی شرکت کی ضرورت قیسم کا اعادہ کیا ہے یہ پیشرفت وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور متحدہ عرب امارات کے ان کے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زید النہیان کے درمیان ٹیلیفون پر گفتگو کے دوران ہوئی انہوں نے افغانستان میں ہونے والی پیشرفتوں سمیت طالبان کی طرف سے افغانستان کی جنورسٹیوں میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے فیصلے پر تبادلہ خیال کیا دونوں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ اسلام نے خواتین کو اہم مقام دیا ہے اور ان کے حقوق کا مکمل تحفظ کرتا ہے دونوں مزرع خارجہ نے افغانستان کی سلامتی امن و استحقام کے لیے اپنے مضبوط موقف کو اجا کر کیا انہوں نے افغان عوام کے پائیدار مستقبل کی تعمیر کے لیے بین القوامی کوششوں میں اضافے کی ضرورت پر زور دیا اقوام متحدہ ان افغان عبوری حکومت کی طرف سے یونیورسٹیوں میں خواتین کی تعلیم ختم کرنے کے فیصلے کی مضامت کی ہے اور اسے فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے اقوام متحدہ ان افغانستان میں امدادی مشن نے اپنے بیان میں حکام پر زور دیا ہے کہ وہ لڑکیوں کے سکول دوبارہ کھولے اور زندگی کے تمام شعبوں میں خواتین کو بھرپور شرکت سے روکنے کے اقدامات کریں اقوام متحدہ انسانی حقوق کے ہائی کمیشنر نے کہا کہ خواتین کو تعلیم سے روکنا افغانستان پر عالمی قوانین کے تحت آئیت ذمہ داریوں کی سری خلاف ورزی ہے وزیر طوانائی خورم دستگیر نے کہا ہے کہ بشلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے خبروں میں کوئی صداقت نہیں اور نہ ہی اس طرح کی کوئی تجویز زیر غور ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ حکومت گردشی قرضے میں کمی کی کوششوں کے سلسلے میں مختلف اقدامات کر رہی ہے اور متعدد تجاویز زیر غور ہیں مگر اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی بھی تجویز پر عمل درامت استعمال کرنے سے بشلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا انہوں نے ان خبروں کو بھی بے بنیاد قرار دیا دن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ محصولات اکٹھا کرنے کی شرعہ 83 فیصد سے کم ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ جولائے سے نومبر کے دوران محصولات اکٹھا کرنے کی مجموع شرعہ 91 فیصد رہی جبکہ نومبر میں یہ شرعہ 98 فیصد رہی وفاقی وزیر نے کہا کہ خبروں کے برقس گزشتہ چار ماہ کے دوران ترسیل اور تقسیم کے نقصانات کم ہوئے ہیں اور یہ جولائے سے اکٹھوبر کے دوران واضح کمی کے بعد 20 فیصد سے 11 فیصد ہو گئے ہیں فاق بحریہ کے سربراہ ایدمیرل امجد خان نیازی نے مراکش کا دورہ کیا انہوں نے اپنے ہم منصب سے ملاقات کی جس کے دوران باہمی دلچسپی کے امور علاقہ سمندری سلامتی اور دو طرفہ تعاون سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تباہ تیخیال کیا گیا انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان سمندری تعاون کو بڑھانے پر اتفاق کیا نوجوانوں کے امور کے لیے وزیراعظم کے معاونے خصوصی شزا فاطمہ نے کہا ہے کہ وزیراعظم کی لیپ ٹاپ سکیم بحال کی گئی ہے تاکہ نوجوانوں کو روزکار کے مواقع فراہم کیا جا سکیں اور ملک میں کاروبار کو فروغ دیا جا سکیں راولپنڈی ایوان سنت و تجارت میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس پروگرام کے تحت حکومت پانچ کروڑ نوجوانوں کو بلا سود کرز افراہم کرے گی اور نوجوانوں سے کہا کہ وہ اس حوالے سے پی ایم وائی پی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے ویب سائٹ وزیٹ کریں انہوں نے کہا کہ اس سال ایک لاکھ قابل تدین طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے جائیں گے جن میں پچاس فیصد لڑکیاں شامل ہیں قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے تمام سرکاری داروں میں کانٹریکٹ پر کام کرنے والے ملازمین کو پندرہ روز کے اندر ریگولر کرنے کی ہدایت کی ہے رکنے قوم اسمبلی قادر خان مندخیل کی زیر صدارت کمیٹی نے اپنے اجلاس میں کہا کہ تیس نومبر دوہزار بائیس تک کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز پر کام کرنے والے ملازمین اس کے اہل ہوں گے کانگرس کے سینئر رہنمات جے رام رمیش نے کہا ہے کہ مودی حکومت کی پولیسیوں کے ورے سے بھارت کی تقسیم کے امکانات بڑھ رہے ہیں ہریانہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہیں انہوں نے بھارتی ایجنٹا پارڈی کی حکومت کو اقتصادی عدم مساوات مذہب ذات پاتھ اور زبان کے بنیاد پر معاشرے کو تقسیم کرنے کی حوصلہ فسائی پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے نیوزیلینڈ کی کروکیٹ ٹیم پاکستان کے خلاف سیریز کھیلنے کے لیے آج صبح کراچی پہنچی سیریز دو ٹیسٹ اور تین ایک روزہ بین القوامی میچوں پر مجتمل ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبر اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈانٹ شوی ڈانٹ پی کے اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز افیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے